مزید ویڈیو دیکھنے سے قبل اس چینل کو لائک کریں وی اوکی نیوز ایس ڈی کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں وزیراعظم امران خان سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے دورے کے دوران وزیراعظم کی سعودی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوئیں جبکہ اہم معاہدوں پر دسخت کیے گئے مکہ کے گورنر شہزادہ خالد بن فیصل اور پاکستانی زفر نے وزیراعظم کو الویدہ کیا وزیراعظم امران خان کے دورے سعودی عرب کے مشترکہ علامیہ میں کہا گیا تھا کہ سعودی ولی اہت کی دعوت پر وزیراعظم امران خان سعودی عرب کا دورہ کیا وزیراعظم امران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا ولی اہد شہزادہ بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا اس دوران تاریخی اور برادرانہ تعلقات دو طرفہ تعاون کے تمام پہلو کا جائزہ لیا گیا باہیمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اور دو طرفہ تعلقات سرکاری افسران اور نیجی شعبوں میں رابطوں اور تعاون پر اتفاق کیا گیا دور سعودی عرب میں مشترکہ مفادات پر مبنی تعاون کے لیے سپریم کانسل کے آغاز کا اعلان کیا گیا جبکہ سعودی ولی اہد نے پاکستان کو جدید ترقی آفتہ بنانے کے لیے مستقل حمایت اور وزیراعظم کے وزن کی مستقل حمایت کی یقین دیانی کروائی سعودی ولی اہد نے ایل او سی پر پاکستان اور بہارت میں حالیہ مفاہمت کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بہارت کے درمیان باتچیت کی حمایت پر زور دیا جبکہ وزیراعظم نے سعودی عرب کو جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاسوں کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے اجلاس میں اقتصادی ترقیاتی محولیاتی صحت تونائی اور دیگر فیصلوں کی تعریف کی دونوں ممالک کے درمیان منشیات سائیکو ٹروپک مادہ کی سمگلنگ روکنے کے لیے یاد داشتو پاکستان متوانائی ہائیڈرو پاور جنریشن انفرسٹرکچر اور آبی وسائل کے شعبوں میں ترقی کی یاد داشت پر دستغط کیے گئے دونوں ممالک میں سزایافتہ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بھی معایدہ ہوا وزیراعظم عمران خان کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے گئے اور وزیراعظم عمران خان نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی ساتھے ریپورٹر احسن علی کے ساتھ اماد یوسف فیو کے نیوز کاراجی